بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج کی اس ویڈیو میں ہم زمین کا میس فائنڈ آٹ کریں گے ہم دیکھیں گے کہ ماہ زمین کتنے کلو گئی ہے ٹھیک ہے تو زمین کا فائنڈ آٹ کریں گے میس اس ویڈیو میں یہ چیپٹر مر فائف ہے اس چیپٹر کی پلیلسٹ کا لنک دسکریپشن میں وجود ہے باقی جو چیپٹرز ہیں آپ کے فیزیس کے میتھ کے اور امریکلز کی جو ویڈیوز ہیں وہ کیسے ملیں گے اس کا طریقہ کا میں ویڈیو کے لاس پر آپ کو بتا دوں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹوپک کو محس آف ارث ٹھیک ہے تو زمین کا محس فائنڈ آٹ کرتے ہیں یہ میرے پاس زمین ہے اور زمین کے اوپر کوئی بوڈی پڑی ہوئی ہے تو زمین کا جو محس ہے زمین کے محس کو میں کہہ دیتا ہوں ایم ای اس بوڈی کے محس کو میں کہہ دیتا ہوں ایم ٹھیک ہے اور ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے جس کو میں ریڈ ڈی لائن سے شو کیا ہے یہ جو فاصلہ ہے ان دونوں کے درمیان زمین کے سینٹر سے لے کر یہاں تک اس کی بونڈری تک جو فاصلہ ہوگا وہ زمین کا ریڈیس ہوگا نا تو اس کو میں کہہ دیتا ہوں آر ٹھیک ہے کیپٹل آر سے اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اب آپ نے یہ جو بوڈی ہے یہ زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہے تو زمین اس بوڈی کے اوپر فورس لگا رہی ہے نا اب زمین کتنی فورس لگا رہی ہے آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ جو فورس نکالنے کا طریقہ ہے گریویٹیشنل فورس نکالنے کا وہ یہ ہے f is equal to g m1 m2 divided by d square یہ طریقہ ہے ہم اس فورمیلے کی مدد سے معلوم کرتے ہیں کہ زمین اس کے اوپر کتنی فورس لگا رہی ہے تو f is equal to g بھی ویسے رہے گا m1 سے مراد ہوتا ہے پہلی بوڈی کا محس تو یہاں پر جو پہلی بوڈی ہے میری اس کا محس میں نے m کہا ہوا ہے تو m1 کی جگہ اس کا محس پٹ کروں گا تو m ہو جائے گا m2 سے مراد ہے دوسری بوڈی کا محس دوسری بوڈی تو میری زمین ہے اور زمین کا محس کو ہم نے کیا کہا ہوا ہے m2 کی جگہ کیا جائے گا m2 آجے گا divide اب d سے مراد ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان فاصلہ تو ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ اسے ہم نے کیا کہا ہوا ہے r کا ہوا ہے تو اس لیے d کی جگہ کیا آجے گا r کا سکیر آجے گا یہ میری equation ہوگی 1 اسے آپ equation number 1 کہہ دیں تو یہ وہ force ہے جو زمین جس بوڈی کے اوپر لگا رہی ہے اب آپ نے ایک اور چیز بھی پڑھی ہوئی ہے کہ زمین جو force کسی بوڈی پر لگاتی ہے زمین جو force کسی بوڈی پر لگاتی ہے وہ force کس کے ایکل ہوتی ہے جتنا بوڈی کا وزن ہوتا ہے زمین جس بوڈی پر کوئی force لگاتی ہے وہ اس کے ایکل ہوتے جتنا بوڈی کا وزن ہو اور وزن کس کے برابر ہوتا ہے وزن ہمارا برابر ہوتا ہے mg کے وزن کے جگہ میں نے وزن کا فورملا لکھ دیا اسے ہم کہا دیتے ہیں یہ ہماری کیا equation number 2 ہے دیکھیں یہ بھی force ہے اور یہ بھی force ہے جب اس کی ایک ایک سائیڈ برابر ہو گئی ہے تو اس force کی دوسری سائیڈ بھی کیا ہوگی آپس میں برابر ہوں گی یہ دونوں بھی آپس میں کیا ہوگی برابر ہوں گی جب ایک سائیڈ برابر ہو جائے تو پھر دوسری سائیڈیں بھی کیا ہوتی ہیں برابر ہوتی ہیں یہاں پر یہ force یہاں پر بھی یہ force left سائیڈ برابر ہو گئی force force کے تو پھر یہ وزن سائیڈ بھی ساری کس کے برابر ہو گئی اس ساری سائیڈ کے برابر ہو گئی clear ہے تو میں اب ان کو equal کر کے لکھنے لگاؤں تو یہ میرے ساری سائیڈ gmme over r square gmme divided by r square یہ ساری سائیڈ کس کے equal آجے گی یہ ساری سائیڈ کس کے equal آجے گی میری اس کے equal آجے گی mg کے تو ادھر میرا آگیا mg آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں طرف m موجود ہے تو میں m سے m cancel کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور باقی میرے پر رہ گئی یہ gme over r square رہ گیا ادھر رہ گیا میرے پر g اب مجھے کیا معلوم کرنا ہے مجھے تو زمین کا میس معلوم کرنا ہے تو زمین کا میس میں ادھر ہی رہنے دیتا ہوں اور باقی ساری values کو اٹھا کے دوسری سائیڈ پر لے جاتا ہوں تو میرا m ایدھر ہی رہنے تو آپ r square یہاں پہ دیکھیں divide ہو رہا ہے ادھر جا کے کیا ہوگا multiply ہے تو g کے ساتھ r square ہو گیا multiply ہے اور یہ جو g ہے ادھر multiply ہو رہا ہے برابر کے دوسری طرف جا کے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا تو g ادھر آ کے میرا ہو گیا divide تو یہ وہ formula ہے جس کی مدد سے آپ کیا کر سکتے ہو زمین کا میس معلوم کر سکتے ہو اس formula کے مدد سے ہم اب کیا کریں گے اس formula کے اندر values کو put کریں گے تو ہمارے پاس زمین کا میس آ جائے گا formula تھا میرے پاس m e is equal to یہاں پر g تھا g آپ کو پتا ہے 10 ہوتا تو g کی جگہ آپ نے کیا لکھ دیا 10 لکھ دیا multiply آگے r تھا r اب آپ کو زبان ہی آ رکھنا بڑے گا کہ r کیا ہوتا ہے r کی value مارے پاس ہوتی ہے 6.4 6.4 multiply 10 کی power 6 ٹھیک ہے تو r کی جگہ آپ نے r کی value put کر دی اب آپ دیکھ سکتے ہیں r کے اوپر scare بھی ہے تو میں اس value کے اوپر بھی کیا لکھوں گا scare لکھوں گا divided by نیچے ہے میرے پاس g capital g ٹھیک ہے تو g کی value تو آپ کو زبان ہی پتا ہے gravitation constant کی value ہوتی ہے ہمارے پاس 6.673 multiply 10 کی power minus 11 نہیں جی ساری values put کر دی اب آپ نے اس کو calculator پر solve کرنا ہے تو کرنا ہے کیسا یہ دیان سے پہلے سنیے گا بعد میں کریے گا کیونکہ بچے اکثر calculator پر غلط لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی answer تو ٹھیک نہیں آرہا تو جیسے جیسے میں کہوں گا ویسے ویسے آپ لکھتے جائے انشاءاللہ آپ کا answer ٹھیک آئے گا تو سب سے پہلے گا کرنا ہے آپ نے calculator پر یوں ہی لکھنا ہے 10 bracket ڈال کے multiply پھر bracket ڈال کے 6.4 multiply 10 کی power 6 اب 10 کی power کیسے لیں گے 10 کی power 6 کیسے لیں گے ایک button ہوتا ہے calculator پر چھوٹا سا آپ جب اس button پر click کریں گے تو یہ نشان آجے گا ٹھیک ہے پھر آپ نے 6 power لینے 6 پر دبا دیں تو اس طریقے سے آپ 10 کی power 6 لے پاؤ گے تو یہ آپ نے لے لیا اب لینے کے بعد اس کے اوپر بھی تو power ہے نا 2 یہ بھی لینے ہی ہے پھر آپ وہی button دباؤ گے اور 2 کو دباؤ گے تو اس والی value کا کیا آجے گا scale آجے گا اس طریقے سے آپ نے calculator پر لکھنا ہے سارا تو اوپر والی ساری values کو جب آپ لکھیں گے تو آپ کے بعد جو answer آئے گا وہ میں اب یہاں پر لکھ دیتا ہوں تو میرے پاس آیا 4.09 9 4.096 multiply 10 کی power 14 یہ آیا اوپر والی کو solve کرنے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا divided by اب نیچے والی value کو آپ بھی ویسے کا ویسے لکھ لیں 6.673 multiply minus 11 اب آپ نے ان دونوں کو divide کرنا ہے تو divide کیسے کرنا ہے یہ سن لے آپ نے bracket کے اندر یہ ساری value لکھنی ہے 4.096 multiply 10 power لینے کے لئے وہ button بھائی ہے یہ والا 10 کی power 14 لکھ لیے والی value پھر تقسیم پھر bracket ڈال کے اور ساری value آپ نے ایسے لکھنی ہے ٹھیک ہے 6.673 10 کی طاقت پھر وہ minus 11 لیں گے آپ ایسے لکھیں اچھے سے bracket کے اندر دونوں values کو bracket کے اندر لکھنا ہے لکھنے کے بعد جب آپ برابر دبائیں گے تو آپ کے بعد آنسر آجے گا 6.1 تو آپ کے پاس آنسر آئے گا 6.1 multiply 10 کی power 24 لیں جی یہ آپ کے پاس کیا آگیا ہے زمین کا mess آگیا ہے اور آپ کے book میں جو answer لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے book والا answer آپ کا تقریباً وہ ہی ہے جو ہم نے نکالا وہ آتا ہے 6.0 ٹھیک ہے اس کے قریب قریب بھی ہے multiply 10 کی power 24 4 kg ٹھیک ہے تو ایک ہی بہتہ چاہے آپ یہ لکھ لو یہ لکھ لو کوئی فرق نہیں ہے point کے بعد تھوڑا سا ہی فرق ہے تو یہ جو آپ کے پاس آیا ہے یہ آپ کے پاس کیا آگیا ہے زمین کا mess آگیا ہے تو اتنے kg کی آپ کی زمین ہے کتنی 6.0 multiply 10 کی power 24 kg تو اتنے زیادہ kg کی آپ کی زمین ہے دیکھیں ہم نے ایک formula کے مدد سے زمین کا mess find out کر لیا اگر آپ کو کہیں بے شو ہو تو آپ مجھے ضرور comment کر کے بتائیں باقی یہ important بہت زیادہ paper میں یہ short بھی آتا ہے اور long بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس question کی خاص بات یہ ہے یہ short بھی long بھی ہے اور یہ numerical میں بھی بہت زیادہ use ہوتی ہے یہ value تو یہ value value بھی آپ کو زمانی یاد ہو اور جو ہم نے یہاں نہ سمجھ آئی ہو کچھ پوچھ نہ ہو تو آپ مجھے ضرور comment کریں میں انشاءاللہ آپ کی comment پڑھوں گا بھی اور ان کے reply بھی کروں گا ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے شیئر لازمی کرنا ہے comment کر کے مجھے بتانا بھی ہے ویڈیو کو ملتے ہیں انشاءاللہ next فیڈیو میں تب تک اللہ حافظ اور اپنے سبجیکٹ کی پلیلیسٹ چانسل کرنے کے لیے سب سے پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر دیں ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور یہ پلیلیسٹ پر آئیں اس پر کلک کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو نمیریکل کی پلیلیسٹ ملیں گی اس کے بعد 9th Math کی ساری پلیلیسٹ انشاءاللہ یہاں آئیں گے پھر 10th Math کی ساری پلیلیسٹ 11th کی اور 12th Math کی بھی ساری پلیلیسٹ انشاءاللہ یہاں آئیں گے اس کے نیچے فیزیس کی پلیلیسٹ پہلے 9th کلاس کی اور 10 کلاس کی فیزیس کی پلیلیسٹ ہوں گی